دوستو آئرن مین کیریکٹر ہمیں اتنا پسند کیوں ہے آئیے جانتے ہیں نمبر وان روبرٹ ڈونی جونیر دوستو کہ آپ جانتے ہیں آئرن مین کے رول کے لیے پہلے روبرٹ ڈونی جونیر سے پہلے ٹوم کروز کو کاشٹ کیا گیا تھا لیکن ڈیریکٹر جون فیبرو کی پہلی بسند روبرٹ ڈونی جونیر تھے اس لئے پہلے آئرن مین مووی میں روبرٹ ڈونی جونیر ہمیں آئرن مین کے روپ میں دکھائے دیئے اور روبرٹ ڈونی جونئر کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئرن مین کا رول کر بھی سکتا ہے نمبر ٹو آئرن مین کے آرمرز دوستو ماروال سینیمٹک انیورس میں اگر کسی چیز نے ہمیں سب سے زیادہ ایکسائٹ کیا ہے تو وہ ہے ٹونی سٹاک کے آئرن مین سوٹس اور اگر میں پرسنلی کہوں تو مجھے مارک فیپٹی آرمر کافی زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ تھانوس کو بھی ٹکر دے چکا ہے نمبر تھری ٹونی سیکرفائز دوستو اینڈ گیم میں ٹونی کا سیکرفائز زیتنا زیادہ ایمپورٹن تھا اتنا ہی فینس کے لئے ایموشنل بھی تھا اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ٹھئیٹر میں سب کے آنکھوں میں آسو تھے ہیشٹیک تھری تھاؤزن ویڈیو پسندہ جائے گے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں